اب ہم اپنی سامپلنگ والی گفتگو کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں سامپلنگ کے اندر دو طرح کی کیٹیگریز آپ کہلیں دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اچھا سامپل وہ ہوگا جو ریپیزنٹیٹیو ہو اور جس میں بائسنس کا ایلمنٹ نہ ہو اب سامپلنگ کی جتنی بھی ٹیکنیکس ہم پڑھیں گے وہ ان دو باتوں پر فوکس کرتی ہیں کہ آپ سامپل دراؤ اس طرح سے کریں کہ وہ بائس نہ ہو اور اس کے اندر ریپیزنٹیٹیو نیس ہو تو اس کے لیے آپ براڈلی سامپلنگ کی ٹائپس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں رینڈم سامپلنگ اور دوسرے کو آپ کہتے ہیں نون رینڈم سامپلنگ یا ایک اور لفظ جو استعمال ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں پروبیبیلیٹی سامپل پروبیبیلیٹی سامپلنگ اور رینڈم سامپلنگ ایک ہی بات کا نام ہے اسی طرح نون پروبیبیلیٹی سامپل یا نون رینڈم سامپلنگ بھی ایک ہی طرح کی بات ہے پہلے ہم اس موڈیول میں اب رینڈم سامپلنگ کے جو طریقے ہیں اس پہ دیکھیں گے اور پھر ان کے انڈ پہ یہ ڈسکشن کریں گے کہ رینڈم سامپلنگ کرنے سے ریپیزنٹیٹیو نیس آف سامپل اور ایلیمنیشن آف بائس یہ دونوں باتیں کیسے انشور کی جا سکتی ہیں تو عموماً جو رینڈم سامپلنگ ہے اس کے اندر چار طریقوں سے آپ سامپلنگ کر سکتے ہیں چار ٹائپس آپ کہہ لیجئے سیمپل رینڈم سامپل سٹریٹیفائیڈ رینڈم سامپلنگ کلسٹر رینڈم سامپلنگ اور ملٹی سٹیج رینڈم سامپلنگ اچھا اس کو اگر میں آپ کے لیے اور آسان کروں تو ملٹی سٹیج رینڈم سامپلنگ بنیادی طور پہ کوئی سامپلنگ کی اس طرح سے ٹائپ نہیں ہے جب بھی آپ اس سے پیچھے موجود تین طریقوں کو آپس میں کمبائن کر کے کسی بھی ایک سیلیکشن پروسس میں سامپل سیلیکشن پروسس میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں یہ ملٹی سٹیج ہے یعنی ایک سٹیج پہ فرض کر لیجئے میں نے سٹریٹیفائیڈ کیا اگلی سٹیج پہ میں نے کلسٹر رینڈم سامپلنگ کر لی تو میں نے دونوں کو ایک ہی سامپلنگ پروسیجر میں یوز کیا تو میں نے کہا یہ ملٹی سٹیج رینڈم سامپلنگ ہو گئی ہے تو لہٰذا اگر یاد رکھنا ہو تو بنیادی طور پر تین ہی ہیں سیمپل رینڈم سامپلنگ یہ کانسیپٹ ہے اور یہ جب بھی آپ سٹریٹیفائیڈ سامپلنگ کریں یا آپ کلسٹر کریں ان دونوں کے آخری سٹیپ کے طور پر سیمپل رینڈم سامپلنگ استعمال ہونی ہے تو ان کو ہم الہدہ الہدہ سے پکچرز میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بریفلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی یا کانسیپٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اس کے بعد ان کو ایک ایک کر کے الہدہ الہدہ بھی پڑھیں گے ماذا سیمپل رینڈم سامپلنگ میں آپ دیکھئے کہ یہ جو آپ کے سامپلنے فگر میں کچھ مختلف کلرز میں لوگوں کے وہ ایمیجز بنے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کے اوپر سرکل کا نشان بنا ہوا ہے اس کا نظر دیکھئے آپ جب کسی پاپولیشن میں سے ایک چند نمبرز کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سیمپل رینڈم اب رینڈم کا کانسپٹ بنیادی طور پر کیا ہے میں یہ انشور کرتا ہوں کہ اگر میں نے دس لوگوں میں سے تین لوگ سیلیکٹ کرنے ہیں تو وہ تین کون سے ہوں گے اگر ان تین لوگوں کی سیلیکشن کی پروبیبیلیٹی برابر ہے اس کو میں فکرہ سننے میں تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر میں اس کو لٹری کی ایکزامپل سے آپ کو ایکسپلین کروں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا اب دیکھئے جب ایک باسکٹ میرے پاس دس لوگ ہیں ٹوٹل تو میں نے ایک باسکٹ میں دس سلپس ان کے ناموں کی ڈال دیں بند کر کے اور نام مجھے نظر نہیں آرہے میں نے سلپس بنائی فولڈ کی اور ایک باسکٹ میں ڈال دیں اس میں سے اب مجھے تین لوگ سیلیکٹ کرنے ہیں تو جو میں سلپ نکالوں گا اس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوگا اس بات کا کتنا امکان ہے دس لوگوں کے ناموں کی سلپس ہیں ان میں سے کسی ایک سلپ پہ آپ کا بھی نام لکھا ہوا ہے جب میں سلپ نکالوں گا تو وہ آپ کے نام کی سلپ نکلے گی اس بات کا چانس دیکھیں دس ٹوٹل ہیں تو ایک چانس ہے کہ آپ کا نام نکلائے اور وہاں موجود تمام لوگوں کا برابر چانس ہے کس کا نام نکلے گا دس میں سے ایک چانس ہے کہ اس کا نام نکلائے اس کا مطلب ہے جو بھی نام نکلنا ہے اس کا چانس ون اوور ٹین ہے دس میں سے ایک چانس ہے اس کا یہ تصور جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکل اپرچونٹی آف سلیکشن یعنی اس نظام میں اس کو آپ لوٹری کہہ رہے ہیں اس نظام میں اس باسکٹ میں سے کس کا نام نکلائے گا پاپولیشن ہے نا باسکٹ میں موجود دس لوگ اس پاپولیشن میں سے میں نے ایک تین ٹوٹل نکالنے ہیں جو پہلا نام نکالوں گا وہ کس کا ہوگا اس کا امکان ایک بڑا ایک بڑا دس ہے ون اوور ٹین ہے اس کانسپٹ کو ہم کہتے ہیں کہ ایکل اپرچونٹی آف سلیکشن اور یہی رینڈم کہلاتا ہے اسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ رینڈم ہے سو میں نے سلپ نکالی جس کا بھی نام نکل آیا اس کا بھی اترا ہی چانس تھا جتنا کسی اور کا نام نکلنے کا تھا جب آپ پوری پاپولیشن کو ایک باسکٹ میں ڈال لیں اور اس میں سے اس طرح سے نام نکال لیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سمپل رینڈم سامپلنگ ہے اب میں سمپل رینڈم سامپلنگ کے بعد دوسرا جو طریقہ ہے وہ اسی کی ایکسٹینشنز ہیں سٹیٹیفائیڈ سامپلنگ کلسٹر سامپلنگ اور ملٹی سٹیج سامپلنگ یہ اسی ایک کانسپٹ کی ایکسٹینشنز ہیں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہیں زیادہ کلاسیفیکیشنز کے ساتھ کی ہوئی ہیں ان کے بارے میں گفتگو میں اس سے اگلے موڈیول میں ہر ایک کے بارے میں لہیدہ لہیدہ آپ سے گفتگو کروں گا